اتجاجی مظاہروں درنوں اور عوامی شور شرابے کے بعد ٹرالر مافیا کے قلاب بلاکر سخت کاروائی شروع کر دی گئی محکمہ پشریز بلوچستان کے ڈائریکٹر احمد ندیم کی سربراہی میں پاکستان نیوی اور کوس گارڈ کا مشترکہ آپریشن غیر قانونی ماہیگیری میں ملوث ٹرالر مافیا کے قلاب کامیاب کاروائی شاہان مسلم شاہان مدینہ الماشاءاللہ اورال عبدالقادر نامی چاروں ٹرالرز کو غیر قانونی پشنگ کے دوران در لیا گیا ٹرالرز کے مچھلیوں کو ضبط اور عملے کو حراست میں لے لیا گیا سرکاری ذرائع گرفتار افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا جبکہ حراست میں لیے گئے ٹرالرز پر بھی پشریز ایکٹ کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی حق دو تیریک بلوچستان کا اتجاجی درنا پسنی جیٹی پر جاری ہے ماہیگیروں کے ساتھ خواتین کی بڑی تعداد نے بھی درنے میں شرکت کی اتجاجی درنے سے مولانا ہدایت اور ریمان بلوچ حسین وادیلا اور دگر رینماوں کا خطاب مچھلیوں سمیت دگر اشیا کی نرخ بردی دکانداریں اور بیوپاری خود تیہ کرتے ہیں انتظامیہ خوابے گفلت میں ہیں بیوپاریوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے ماہیگیرو پر کرزیں چڑھ گئے مقامی ماہیگیرو سے فش فیکٹری مالکان اور بیوپاری عزرات منمانی اور سستے دام مچھلیا خریدتے ہیں کمیشن کوری سرعام لی جاری ہے کمیشن کس بنیاد پر لی جاری ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ ناکودہ سو پیسد مقامی بندہ ہو اور خلاصی پانچ پیسد باہر سے لی جائے باقی پیچانوے پیسد زلہ اگوادر سے تعلق رکھنے والوں کو روزگار فرام کیا جائے پسنی جیٹی میں جاری حق دو تحریک بلوچستان کے اتجاجی درنے میں پسنی پریس کلب کے ممبران صافیوں کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر پسنی پریس کلب نے اتجاجاً حق دو تحریک بلوچستان کے پروگرامات کا بائی کارٹ کرنے کا اعلان کر دیا آج کے پروگرام کا بھی مکمل بائی کارٹ کیا گیا مقران بر کے صافیوں کی حق دو تحریک کے سٹیج پر صافیوں کے خلاف حرزہ سرائی کی مزمت صافیوں نے سربرا حق دو تحریک بلوچستان سے متنازع تقریب پر اپنا موقع پوازے کرنے کا مطالبہ کر دیا سیاسی و سماجی شخصیت میر ارشد کلمتی کی جانب سے گوادر پریس کلب کے ممبران کے عزاز میں اشائیہ کا اتمام کیا گیا اشائیہ میں گوادر پریس کلب کے کابینہ سمیت ممبران نے شرکت کی گوادر کے اسکولز کالج اور یونورسٹی سے تعلق رکھنے والی مختلف طالبات نے بی ایس او پجار گوادر زون میں شمولیت کا اعلان کر دیا شمولیتی پروگرام میں بی ایس او پجار گوادر زون کے صدر خداداد بلوچ نیشنل پیٹی کے مرکزی رہنما میر اشرف حسین تائرہ خرشد و دگر نے شرکت کی ابراہیم پیلے سورک دل فٹبال اسٹیڈیم کے قریب جی ڈی اے ٹیک اتار کی جانب سے لنک روڈ کے کنارے پائپ لائن بچاتے ہوئے کمبہ گرنے کا واقعہ گرتے ہوئے بجلی کے فول نے مزید پانچ کمبوں کو بھی گرا دیا کمبہ گروں پر گرنے کے باعث گروں کو بھی نقصان پہنچا کمبوں کے گرنے سے علاقے میں بجلی کی سپلائی منقطع کر دی گئی پہلا آل ڈیویجن حمید انڈا کرکٹ چیمپینشپ میچ میں جونئر ینگ اسٹار کرکٹ کلپ گوادر نے ساچان کرکٹ کلپ کو بہ آسانی اکسٹ رن سے شکست دے دی پہلا آل ڈسٹرک گوادر ہارڈ بال ناک آؤٹ ٹی ٹوینٹی ٹورنمیٹ سربندن کے آٹوے میچ میں فیدائی کرکٹ کلپ جیونی نے ساؤت اسٹار کرکٹ کلپ گوادر کو چار وکٹ سے جیت کر دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا پیر کو نیو اسٹار کرکٹ کلپ پسنی اور نیو اسٹار کرکٹ کلپ گوادر کی ٹی میں مدد مقابل ہوں گے اور آئندہ چوبیس گھنٹو کے دوران گوادر کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 23 سنٹی گریٹ اور کم از کم 21 سنٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 83 فیصد رہے گا گوادر گولف سٹی اے پروژیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرے سٹی پروژیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز موسیقی